سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ آباؤ ہاؤچین کی پوری ٹیم پر دباؤ ڈال رہا تھا کیونکہ آباؤچین سے اس شرم کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اسے فینٹیسی پیرڈائس میں ملی تھی آباؤ نے اپنی ڈریگن بلڈ پریزن کو ایکٹریٹ کر لیا تھا جس میں آباؤچین اور شینین آباؤ سے فائٹ کرنے لگ گئے تھے پر اسے جیت نہیں پا رہے تھے کیونکہ آباؤچین کے پاس ابھی گوڑیس و نیچر کی پاور نہیں تھی اور وہ صرف سکسی لیول پر تھا اسے لئے اس نے ایٹنگ کی مدد سے اپنی پاور کو بڑھایا تھا پر آباؤ آٹوے لیول پر تھا اسے لئے اس نے تریسن ایزولیو ٹیکنک سے آباؤ پر اٹیک کیا پر آباؤ نے اپنے ایک سلیچ سے ہی اس اٹیک کو آسانی سے روک دیا تھا ہاؤچین کافی کمجور ہو چکا تھا آباؤ سے ماننے والا تھا پر تبھی شینین نے یوے کے گلے پر ڈیگر کو پوائنٹ کر دیا تھا جس سے آباؤ نے بلڈ پ ریزن کو ختم کر کے ہاؤچین کو چھوڑ دیا اور اپنے سوی ساتھیوں کو بھی وہاں سے بیج دیا تھا تبھی شینین کو کچھ ہونے لگا تھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ شینین کی ٹرو اویکنگ ایک ٹیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے تیجے انرجی نکلنے لگتی ہے ہاؤچین اس کے پاس جانے لگتا ہے پر اس انرجی سے دور ہو جاتا ہے آباؤ سمجھ جاتا ہے کہ دیت گوڑ نے شینین کو اپنے وارث کے طور پر چنائے وہ سوچتا ہے کہ ٹرو اویکنگ کو کچھ بھی کر کے روک نہ ہوگا اور وہ شینین پر اٹیک کرنے جاتا ہے پر آوچین اپنی ڈیوائن پیری ٹیکنیک سے اس کے اٹیک کو روک لیتا ہے اور اب وہ آباؤ سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے اب ہم دیکھ گوڑ کے ٹیسٹ ایریا کا سین دیکھتے ہیں جہاں شینین پہنچ چکی تھی شینین ابھی بھی آباؤ اور آوچین کی فائٹ کو دیکھ رہی تھی پر وہ لائٹنگ میں بندی ہوئی تھی وہ کافی کوشش کر کے باہر آ جاتی ہے اور آوچین کی مت کرنے کے لیے آباؤ پر وار کرتی ہے پر وہ صرف شینین کی سول تھی جسے وہ ان دونوں کے آر پر نکل جاتی ہے شینین کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا پر جب وہ اوپر دیکھتی ہے تو اسے اپنی بوڈی دکھائی دیتی ہے آباؤ لگاتا ہے آوچین کو مار رہا تھا شینین آوچین سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو پر وہ ایک سول بوڈی ہونے کی وجہ سے آوچین اسے سن نہیں پا رہا تھا تب ہی آوچین پر آباؤ ایک پارفل سلیش سیٹ ایک کرتا ہے شینین آوچین کے آگیا آ کر اس سلیش کو روک کر لیتا ہے اور اسے شینین کو پروٹیٹ کرنے ہو کہتا ہے وہ ملیتیل پیڈیشٹل آرمر شینین کے چاروں اور ایک شل بنا دیتا ہے اور اب آوچین خود آگیا آ کر آب آوچین سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر شینین کی سول کو اس کی کا بھی فکر ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اساں مت کرو پر اسے سن نہیں پا رہا تھا تب ہی اسے ڈیت گوٹ کی آواز آتی ہے جو اسے بتاتے کہ تمہیں میری سکسیسر بننے کے لیے چنا گیا ہے اس لیے تم رینکارنیشن سینٹ سو تمہیں سرگ کا آدھے سکار کرنا ہوگا شینین نے کہتی ہے کہ آوچین کی جان خطرے میں ہے اس لیے ابھی مجھے یہاں سے جانے دو ڈیٹ گوٹ سے بتاتے ہیں کہ تم سرگ کی اچھا کی اویلنا نہیں کر سکتی تمہیں میری ٹیشٹل کو پاس کرنے کے لیے سیون ڈیٹس کے گیٹ میں پریش کرنا ہوگا اور تمہیں سیون ڈیٹس کا درد سے نہ ہوگا جیسے ہی تم بھگوان کے چونے ہوئی ویکتی کے روپ میں پونر جنم لوگی اور اس وقت ہی تم یہ جگہ چھوڑ پاؤگی ح اور اسے بند نہیں کیا جا سکتا اس لیے اگر تم میرے اس سیون ڈیٹس میں فیل ہو جاتی ہو تو تمہاری بوڈی اور سول دونوں نشٹ ہو جائیں گے کیا تم اس کے لیے تیار ہو اور وہ اپنی پاور سے ایک فورمیشن کو اوپن کرتے ہیں جس سے سیون ڈیٹس کا پورٹل اوپن ہو جاتا ہے جس میں شینین کو پریش کرنا تھا شینین دیکھتی ہے کہ آوچین اس کے لیے آب آو سے فائٹ کر رہا ہے وہ اب جو سے ٹیش کو پاس کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہے وہیا آوچین بھی آب آو کا پورے جو سے سامنا کر رہا تھا اس کی بوڈی کافی کمجور ہو چکی تھی پر پھر بھی وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا آب آو سے کہتا ہے کہ تم بس ساتھے لیول پر ہو پھر بھی تم مجھے روکنا چاہتے ہو اور وہ اپنے پارفل سیلیش کو ایکٹیٹ کرتا ہے آوچین بھی اپنی اس فیچل اگنیشن کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے پر وہ آب آو کے اٹیک کو نہیں روک پاتا اور نیچے گر جاتا ہے آب آو سے کہتا ہے کہ تم ویارت کوشش مت کرو تم اپنی لور کو بچا نہیں سکتے اور اس شین ان کی طرح بڑھنے لگتا ہے آوچین اس پر ایک سیلیش اٹیک کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم شین ان کو چھونے کی سوچنا بھی مت اور وہ واپس سے آب آو سے فائٹ کرنے لگتا ہے آب آو سے کہتا ہے کہ تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے اٹیک میرا کچھ نہیں بگار سکتے مجھے نہیں لگتا کہ تم جہاں دیر تنگ مجھے روک پاؤگے آوچین دور گھر جاتا ہے پر وہ واپس اس پر اٹیک کرنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے آخری سانس تک تم سے فائٹ کروں گا اور اس سوچتا ہے کہ چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے پر میں تمہیں پروٹیٹ کروں گا وہیں شین ان بھی اب اس پورٹل کو ٹچ کرتی ہے جس سے ہوں اس پورٹل میں کھیچی چلی جاتی ہے ایک مشٹریس وہ ہی سمیں بتاتی ہے کہ شین ان ڈیت گیٹ کے سب سے پہلے گیٹ فائیو سینس گیٹ میں پریش کر چکی ہے جس میں شین ان کو اپنی سکین کے کٹنے اور اپنے دل کے ٹکڑے ہونے کے جیسا درد محسوس ہوگا اس لئے شین شین ان کو اپنی فیلنگ اور باؤناو کی پیڑا کو محسوس کرنا ہوگا شین ان فرسٹ گیٹ کے ٹیش کے لئے ایک کٹو والی جگہ پر لین کرتی ہے جس سے اس کے پورے پیروں میں کٹے چھپ جاتے ہیں جس سے اسے بے انتہا درد ہوتا ہے شین ان آو چین کو یاد کرتی ہے اور ان کٹو کے درد کو سہ کر آگے بڑھنے لگتی ہے وہ تیجی سے ٹیش کے دوسرے گیٹ کی طرح بڑھنے لگ جاتی ہے وہی آو چین ابھی بھی آب آو سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے آو چین اسے کہ کہتا ہے کہ تم اب ایک قدم بھی اور آگے نہیں بڑھا پاؤ گے آب آو بولتا ہے کہ تم میں مجھے روکنے ہی قابلیت نہیں ہے اور وہ اپنے سوٹسلے سے آو چین کے ونس کو کار دیتا ہے جس سے آو چین نیچے گرنے لگتا ہے اور آب آو شین ان پر اٹیک کرنے جاتا ہے وہیں شین ان ٹیش کے دوسرے گیٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور آو چین سے کہتی ہے کہ میرا انتجار کرنا وہ اپنے دوسرے ٹیش میں پانی کے اندر ڈوبنے لگتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سولٹ ٹ ٹیمبرنگ کا گیٹ ہے یعنی اس میں اس کی آدمہ کو جلا کر اسے انشٹرنگ کیا جائے گا اس لئے شین ان کو اس میں اپنی سول کے ٹیمبر ڈھونے کے درد کو سینہ ہوگا جس سے اسے ڈیوائن انلائیٹمنٹ کی بوڈی پرافت ہوگی شین ان کو وہاں ایک گیٹ نجر آتا ہے جس سے ہوتی سے گیٹ میں انٹر کرے گی وہ اس طرح بڑھنے لگتی ہے پر پانی میں سے کچھ چین شین ان کو بانے لگ جاتی ہے اور اسے پوری طریقے سے جکڑ لیتی ہے پر شین ان اپنی پ پڑ جاتی ہے وہی آؤچین نے آباؤ کو اٹیک کرنے سے روگ لیا تھا پر آباؤ نے آؤچین کو کافی بری طریقے سے انزٹ کر دیا تھا آؤچین ابھی بیار ماننے کو تیار نہیں تھا وہ کہہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ہوتے ہوئے شین ان کے پاس پہنچ بھی نہیں پاؤگے آباؤ سے کہہتا ہے کہ اگر تم پہلے سے ہی مرنے کے لیے اتنے حصوک ہو تو میں تمہاری اس اچھا کو جروع پوری کروں گا اور اسے لات مار کر نیچے فینک دیتا ہے وہی شین ان تھرد لیول میں ایک تفان سے گجر رہی تھی جس میں ڈاک انرجی شین ان کو روکنے کوش کر رہی تھی پر شین ان جانتی تھی کہ اسے آؤچین کے پاس پہنچنا ہے اس لیے وہ لگاتار آگے بڑھتی رہتی ہے اور سبھی ٹیش کو پاس کرتی ہے وہی آباؤ ہاؤچین کو بہت بری طریقے سے مار رہا تھا آباؤ فینڈیسی پیرڈائس کی باتوں کو یاد کرتے ہوئی کہتا ہے کہ اس وقت تم نے جو ابمان مجھے دیا تھا اسے آج میں پوری طریقے سے ریپے کروں گا اور وہ کافی تیجی سے آؤچین کو پنچ مارنے لگ جاتا ہے اور اس کی گردن پکڑ کر اسے کافی بری طریقے سے پیٹنے لگتا ہے شین ان بھی کافی کمجور ہو چکی تھی پر وہ ٹیش کے سبھی درد کو سہتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی وہ سکسی لیول پر پہنچ چکی تھی جہاں وہ آئس میں فریج ہو جاتی ہے پر شین ان اپنی پار سے اس آئس سیل سے آجاد ہو جاتی ہے اور اب شین ان آخری ٹیش میں آ جاتی ہے جو سیون ایموشن گیر تھا اور اس میں شین ان کو اپنے سبھی ساتھیوں کو کھونے کا درد سینا تھا اسے وہ سبھی یادیں دکھائی دیتی ہے جب وہ بچون میں آؤچین سے ملی تھی پر اسے آؤچین سے الگ ہونا پڑا شین ان کو لمحے بھی یاد آتے ہیں جب انہوں نے ایک ڈیمن انٹنگ ٹیم بنائی تھی اور ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کسی بھی مصیبت سے نہیں ڈریں گے شین ان ان یادوں کی وجہ سے کافی دکھی ہو جاتی ہے اور اب اسے بچون کی یاد آتی ہے جب آؤچین شین ان کو پروٹیٹ کرتے ہوئے گائل ہو گیا تھا اور اس نے شین ان سے کہا تھا کہ میں اس بش کو ہرا نہیں سکتا اسی لئے تم یہاں سے دور جانے کے لیے پیچھے کے راستے کا استعمال کر سکتی ہو پر ان دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اسے تب ہی یاد آتا ہے کہ باہر آؤچین آب آؤ سے فائٹ کر رہا ہے جس سے اب وہ آگے بڑھنے لگتی ہے اور اس طرح سے وہ اسٹیش کو بھی پاس کر لیتی ہے جس سے وہ ڈیت گوڑ کی سکسیسر بننے کے لیے تیار تھی وہی اب آؤ آؤچین کو اپنی سوٹ سے مارنے لگتا ہے پر تب ہی وہاں ایک تیج انرجی سے آب آؤ پر اٹیک ہوتا ہے پر وہ اس جگہ سے اٹھ کر خود کو بچا لیتا ہے وہ انرجی شینین کی بوڈی میں سے نکل رہی تھی اور اب وہاں کافی تیج پریشر پڑھنے لگتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ گیٹ آؤ سیون ڈیت کا ٹیشٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے شینین اب باہر آ چکی تھی اور اس کی بوڈی اور اس کے کپڑے پوری طریقے سے بدل چکے تھے مانو اس کا ایک نیا جنم ہوا ہو اس کے پیچھے ڈیت گوڈ کی بوڈی موجود تھی اور اس کے ہاتھ میں ڈیت گوڈ کا ویپن سائن تھا شینین اپنی آکے کھول لیتی ہے جس سے آب آؤ پر تیج پریشر پڑھنے لگتا ہے آب آؤ کو کافی ڈر میسوس ہوتا ہے وہ سوستا ہے کہ میری سول کو ایسا میسوس ہو رہا ہے مانو جیسے میری سول کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہو اور اب وہ اپنی ڈریگن سول کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے جس سے ایک ہیون سلوئنگ ڈریگن بہاں نکلتا ہے جو شینین پر اٹیک کرنے آتا ہے ڈیت گوڈ کی پار شینین میں سمائیت ہو جاتی ہے وہ اب تیجی سے مو کرتی ہے اور ڈیت گوڈ سائید ویپن سے اس ڈریگن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اس سے آب آؤ کو بھی کافی درد ہوتا ہے اور اس کے اٹیک سے وہ نیچے گرنے لگتا ہے شینین اس پر ایک اور پارفول اٹیک کرتی ہے جس سے آب کافی تیز دماغہ ہوتا ہے آؤ چین کی بھی اس سے آب کھول جاتی ہے وہ شینین کے نئے لک کو دیکھتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو ج چاہتا ہے گائیس آپ کو شینین کا نیا آرک کیسا لگا مجھے کمنٹ میں جرور بتانا اگر آپ اس ویڈیو کا نیچ پار جلدی دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کا سیون کے لائک ہم جلدی پورا کر دینا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تھیکس و روچنگ گائیس اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تھیکس و روچنگ ملتے ہیں